قیمتی لمحے حاسدانہ نظر سے دیکھے بری نظر سے دیکھے اور ان نعمتوں کے چھن جانے کی تمنہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے یہ حسد ہے ہم کو چیز نہیں ملی ہمارے بھائی کو چیز ملی ہے تو اپنے دل کے اندر یہ خباست پیدا کرنا ہے برائی پیدا کرنا کہ میرے بھائی کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور یہ بہت بری چیز ہے نظر سے زیادہ بری چیز حسد ہے اور یہ حسد اتنی معاملی چیز نہیں ہے کہ اس سے انسان خود اپنے آپ کو اپنے آمال کو تباہ برباد کر لیتا ہے اور حسد کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر اور خلبی طور پر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حسد کی بنیاد پر اس کا ذہن بڑا متاثر ہوتا ہے اور اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے دل کے اندر خباست بھریوی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کی نعمتیں اس سے چھن جائیں اور میری طرح یا مجھ سے زیادہ وہ پریشان حال ہو جائے ایسی خباست کو ایک انسان رکھتا ہے تو یہی حسد ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حسد سے پناہ مانگنے کی بھی تعلیم دیئے ومن شریح نفاسات فیلوقت ومن شریح حاسد نزا حسد حاسدوں سے بھی اور حسد سے بھی حسد ہاو تو یہ اتنی بری چیز ہے اور یہ نظرِ بچ سے بھی زیادہ بری چیز ہے ایک انسان کو خاص طور پر اہلِ ایمان کو اور مومنوں کو ایسی صفت نہیں اختیار کرنا چاہیے شریعت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صفت ہے یہودیوں کی یہودیوں کی صفت ہے اہلِ کتاب کی صفت ہے اہلِ ایمان کی صفت نہیں ہے اہلِ ایمان اگر اپنے ایماندار بھائیوں کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو خوشی کا اظہار کرے ہاں اللہ رب العالمین سے طلب کرے اپنے لئے بھی وہ نعمت کو لیکن سامنے والے کی نعمت چھن جائے وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ایسی توقع نہ رکھے اور ایسی فکر نہ بنائے بلکہ اپنے لئے وہ چیز مانگیں اس میں شریعت میں کوئی خبات نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے آپ کا یہ حق ہے کیونکہ اسے جو نعمت ملی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے ملی ہے اور تمہیں جو نعمت نہیں ملی یہ بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے اگر آپ کوشش کریں گے اس رب سے مانگیں گے تو وہی اللہ رب العالمین آپ کو بھی نعمت دینے والا ہیں تو آپ اللہ سے وہ نعمت مانگ لیجئے دوسروں کی نعمت پیچھے مت پڑیے کہ ان سے وہ نعمت چھن جائے یعنی ایک چھوٹے ایک اگزامپل سے اگر اس کو سمجھایا جائے لوگوں کو تو ایک اگزامپل ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ فور اگزامپل کسی نے گاڑی لی ہے تو ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے تو گاڑی لی بڑی اچھی گاڑی لی اس نے لیکن میں خواہش یہ کرتا ہوں کہ گاڑی بھی مجھے مل جائے اور اس کی گاڑی بھی چلی جائے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خوبصورتی دی تو اس کی خوبصورتی کی تعریف بھی کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسی خوبصورتی مجھے بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی چلی جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے خوبصورتی دیا ہے وہ آئے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی خوبصورتی عطا کرے اس میں کوئی گناہ نہیں جیسے انہیں خوبصورتی دیا ہے اللہ مجھے بھی دے اس میں کوئی حرض نہیں ہے یہاں پر خواہش یہ ہو رہی کہ مجھے بھی خوبصورتی ملے اور ساتھ دیتا کسی بھی چلے جائے سامنے والے کا نقصان چاہ رہے ہیں کوئی آدمی بہترین نوکری پر لگ گیا اور کوئی آدمی بہترین گھر بنا لیا کسی کے پاس بہترین کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو گئیں تو یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے آپ اللہ سے مانگئے اللہ سے مانگئے اس کی نعمتیں چھن جانے کے تعلق سے مت سوچئے یہی حسد ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ اہل ایمان کے صفت میں سے نہیں ہے یہ آمال کو کھا کر تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی چیزیں ہیں آپ کے سارے آمال تباہ ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر حسد کا مادہ رہیں گا شیخ اس کے تعلق سے تھوڑے سے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اس کا علاج کیسے کریں علاج کیا ہوگا ہے احتیاط کیسے کریں اس کا علاج معوضتین ہے کسرس سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی ایسے حسدوں کے حسد سے اللہ رب العالمین ضرور بچائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں معصورہ ہیں بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسدین کے حسد سے بچنے کے لئے بتائی ہیں ان دعاؤں کا ویرد کرتے رہیں جیسے فور ایسیمپل کچھ بتا دیں بسم اللہِ ارخی من کل شین یوزیگ و من شرکل نفس او عین حاسد اللہ یشوک بسم اللہِ ارخی یہاں پر این حاسد یعنی حاسدوں کی نظر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہ رہے ہیں تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں یہ دعائیں پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی انسان بس سکتا ہے اور ذکر اذکار بھی مسلم کی کتاب رکھیں یا پھر آپ اپنے موبائل فون میں حسن المسلم ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ کو آسانی سے آویلیبل ہے مل جائیں گا آپ کو پلی سٹور پر یا آپ کو اپل کے جو آئیو سٹور پر مل جائے گا آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور دن رات کے ذگر اذکار کریں اور دیکھئے اپنے آپ کو کوئی چیز کی آپ کی کوئی خواہش ہے تو اللہ سے دعا کریں دعا کر کے اللہ سے اس چیز کو مانگیں لیکن یہ نہ کریں کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ سامنے والی کی بھی چھنی جائے تو یہ ہم بدنیتی اگر رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے رسک میں بھی ورکت نہیں دے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والی کی ترخی سے ہم خوش ہوں اور اس کی ترخی کے لئے دعا کریں اور ساتھ ازاد ہماری ترخی کے لئے بھی ہم دعا کریں اس سے دونوں کا فائدہ ہو اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے نعمتیں دیا ہیں ان نعمتوں کو حفاظت سے رکھے اور غیر ضروری اس کی تشہیر نہ کرے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے اللہ کے سامنے پیش کرے اللہ کا شکر ادا کرے یہ بہتر ہوگا اور بلا وجہ اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تاکہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہو جائے اس سے بھی بچنا چاہیے بہت ہی خوبصورت بات کی شیخ آپ نے یہ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو اگر اولاد نہیں ہیں تو لوگ اس کے سامنے اولاد کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تاکہ اس کو برا لگے اور اس کو یہ پتا چلے کہ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے یا ایسے بھی ہوتا ہے کسی پاس پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ اپنے پیسے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے سامنے اس کو بھی برا لگتا ہے اور آپ بھی اپنے عامال خراب کر رہے ہیں یہاں پر اور سوشل میڈیا پر بھی جو اپنی نعمتیں ظاہر کر رہے ہیں آج کل جس وجہ سے اس کے نقصانات ان کی زندگیوں میں دیکھے جا رہے ہیں کہ کوئی اچھی نوکری پر ہے وہ اپنی بار 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 سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے اس کی نوکری چلے جائے گھر بن رہا گھر کی فوٹو دال رہے ہیں گاڑی خرید ہے گاڑی کی فوٹو دال رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحیح دیا اپنے جسم کی فوٹو دال دے رہے ہیں ان چیزوں کی نمائش کر کے سامنے والوں کو آپ حسد کی دعوت دے رہے ہیں تو اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے جزاک اللہ خیر شیخ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی